محمد و نسلی على رسول کریم صدق اللہ العظیم اللہ رب العزت اپنے کلام پاک میں اشارت فرماتے ہیں وَلَكَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ عَتَدُوا مِنْكُمْ فِي السَّبْتُ اور تم خوب جان چکے ہو جنہوں نے تم میں سے زیادتی کی تھی ہفتے کے دن میں فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا كِرَتَتَنْ خَاسِئِن تو ہم نے کہا ان سے کہ ہو جاؤ بندر زلیل فَجَعَلْنَا هَا نَكَالً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا پھر کیا ہم نے اس واقعے کو عبرت ان لوگوں کے لیے بَيْنَ يَدَيْهَا جو وہاں موجود تھے وَمَا خَلْفَهَا اور جو پیچھے آنے والے تھے وَمَوْعِزَةً لِّلْمُتَّقِينَ اور یہ نصیحت ہے ڈرنے والوں کے لیے تو بھی سائد کریبہ کے اندر اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کہ اس واقعے کو بیان فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل قوم نے اللہ تعالی کی نافرمانی کی اللہ تعالی کے حکم کو توڑا اور اللہ تعالی نے کس طرح ان کو سزا دی کیونکہ بنی اسرائیل کے آپ نے ان کے قصے سنے کئی ان کے ایسے قصے یہاں پر بیان فرمائے گئے ہیں ان کے حالات بیان فرمائے گئے ہیں کہ بار بار انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور بار بار اللہ نے ان کو سزا دی اور ان کو معاف کر دیا تو یہاں پر جو واقعہ بیان فرمایا گیا ہے یہ ہفتے والے دن کے حوالے سے ہے اور یہ واقعہ دعوت علیہ السلام کے زمانے میں پیش آیا کیونکہ دعوت علیہ السلام کے زمانے میں ان کی شریعت کے اندر ہفتے کا دن یہ معظم دن تھا عبارت کا دن تھا کہ اس دن میں خاص وہ عبارت کیا کرتے تھے اور جس علاقے میں دعوت علیہ السلام رہتے تھے ان کے دو گروہ تھے ایک گروہ تو علماء صلحہ نیک لوگوں کا اور ایک گروہ نافرمانوں کا یہ نافرمان لوگ تھے یہ شکار کرنے والے اور ماہی گیر مچھلی پکڑنے والے یہ سمندر کنارے رہتے تھے تو جب اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جو بھی حکم ہو وہ آزمائیسی حکم ہوتا ہے نافرمانوں کے لیے کہ مانتے یا نہیں مانتے حکم جو بھی آ جائے کسی بھی صورت میں آ جائے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ حکم بھیجا کہ ہفتے کا دن عبادت کا دن مقرر کیا گیا ہے کہ کوئی اس دن نہ شکار کرے گا لیکن بچھلی وغیرہ کوئی بھی ایسا کام نہیں کرے گا تو جب اللہ تعالیٰ کا حکم آیا پر ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا حکم پہنچایا گیا تو انہوں نے صدقی وجہ سے ٹیریک تو ہفتے کے دن مچھلیہ نہ پکڑی لیکن ایک دن پہلے جاتے اور مچھلیہ کی دم کے اندر ایک کنڈی لگا کر اور اس رسی کو کسی درخت کے ساتھ یا کسی چیز سے باندھ کر آ جاتے اور ہفتے والے دن جاتے اور اس کو کھینٹ کر نسی کو اور بچھلیہ پکڑ کر لے آتے یا کسی بھی طرح ان کو بٹی وغیرہ کی ملیر بنا کر ان کو روک کر پانی میں گڑے کے اندر آ جاتے اور ہفتے کو پکڑ دیتے کیونکہ اس دن میں ہفتے والے دن بچھلیاں اوپر کناروں پر آ جاتے کیونکہ آزمائش تھی اللہ کا حکم تھا کہ کیا یہ باز آتے ہیں یا نہیں آتے تو لوگ ان بچھلیوں کو دیکھ کر کہ ہفتے والے دن بچھلیاں کناروں پر آتی ہیں ان کو گھیر کر آ جاتے یا رسیوں سے بان کر کنڈیوں سے اڑا کر ان کو آ جاتے اور اگلے دن جا کر پکڑتے حالانکہ ڈریکٹ انہوں نے اس دن اللہ کی نافرمانی نہیں کی لیکن انہوں نے ایک ہیلہ اختیار کیا کہ اللہ کا حکم ٹوٹ گیا اس ہیلے سے تو شریعت کے اندر کوئی بھی ایسا ہیلہ بہانہ بنانا جس سے اللہ کا حکم ٹوٹ جائے ہر وہ ہیلہ بہانہ بنانا حرام ہے آپ اب بھی اندازہ لگا لے غور کر لے کہ آج کل جو ہمارا سسٹم جو نظام ہے مثال کے طور پر چوری کرنا حرام ڈاکہ ڈالنا حرام سرہ کرنا حرام شراب پینا حرام والدین کی نافرمانی حرام شرق کرنا حرام تو ان کے متعلق کوئی بھی ہم ایسا ہیلہ کرتے بہانہ کرتے ہیں اس بہانے سے ہم شراب کو پیتے کہ دوائی کے طور پر استعمال کرنا ہوں حالانکہ اس کے مددے مقابل دوائیاں اور بھی بڑی جن سے علاج ممکن ہیں لیکن جان پوچھ کر اپنا نشہ پورا کرنے کے لیے ہیلے بہانے سے شراب پیتا کہ میں دوائی کے طور پر تو ایک ہیلہ بہانہ اختیار کیا لیکن اللہ کا حکم توڑ دیا تو ایسے ہی بڑی اسرائیل قوم نے ہیلا تلاش بہانہ انہوں نے ڈھونڈا اور اللہ کا حکم توڑ دیا جو اللہ کا آزمائیسی حکم آیا تھا تو جیسی اللہ تعالیٰ کا حکم آیا تو اللہ تعالیٰ نے جیسی انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اللہ کے حکم کو توڑا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوْ كِرَتَةً خَاسِئِن کہ آج تم نے میرے حکم کو توڑا میری نافرمانی کی اور بار بار تم نافرمانی کرتے چلے آ رہے ہو تو یہ بنی اسرائیل قوم دعوت علیہ السلام کے زمانے والی قوم ہے کیونکہ بنی اسرائیل قوم یہ بہت بڑی قوم تھی اللہ نے انس میں اٹھارہ ہزار قوم بیش انبیاء بھیجے تھے تو یہ دعوت علیہ السلام کے زمانے کا قصہ ہے تو جب انہوں نے نافرمانی کی اللہ کے حکم کو توڑا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کونوں کی رتتن خاصین زلیل بندر بنا دیا ان کے نوجوانوں کو بندر بنا دیا جو بوڑے تھے اللہ نے ان کو خنزیر بنا دیا تو ایک دن اچانک جو علماء صلحات جو دوسری بستی والے تھے اچانک بیسی آئے سمندر کی سہر کرنے کے لیے آئے انہوں نے دیکھا کہ بستی میں کوئی آواز نہیں آ رہی کسی قسم کی کام کاج کی کوئی آواز نہیں آ رہی نہ کوئی جانو انہوں کی کسی قسم کی کوئی آواز نہیں اور جب انہوں نے دیکھا کنارے پر جا کر تو سارے کے سارے لوگ زلیل بندر بن چکے تھے خنزیر بن چکے تھے حالانکہ خنزیر پہلے سے بھی موجود تھے بندر پہلے سے بھی موجود تھے اب یہ بات کہنا کہ بھئی یہ تو اسی زمانے کے بندر اسی زمانے کے خنزیر ہیں یہ بات غلط ہے کیونکہ یہاں پر مسئلہ میں عرف روائے فقہہ نے کہ جب بھی سابقہ قوم پر اللہ نے عذاب بھیجے تو وہ سابقہ قوم پر تین دن کے اندر ہلاک کر دی گئے یہ جو بندر بنے تھے خنزیر بنے تھے تین دن بعد سارے کے سارے اللہ نے ہلاک کر دیئے تھے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی پر بات ختم نہیں کہ ان کو خنزیر بندر اللہ نے زلیل بندر بنا دیا اللہ نے ان کی شکلیں مسا کر دی اللہ نے شکلیں بنان دی ایک حکم توڑنے کی وجہ سے اور آج ہم غور کرے کہ ہم کتنے اللہ کے حکم توڑتے ہیں بڑی اسرائیل نے ایک اللہ کی حکم کو توڑا صرف بچلیاں نہ پکڑنا کوئی خاص بات بھی نہیں تھی لیکن حکم اللہ کا تھا تو بھئی ہم غور کرے کہ آج ہم کتنے اللہ کے حکم توڑ رہے ہیں کتنی اللہ کی نافرمانیہ کر رہے ہیں اور ہم اس صدا سے بھی بڑی صدا کے مستحق بن چکے ہیں لیکن پتہ نہیں کون سی بات ہے کہ آج ہم پر عمومی عذاب نہیں آتا اللہ کا رحم و کرم ہے لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کہ ہم نے اس واقعے کو مجودہ لوگوں کیلئے بھی نشید منایا کہ جو لوگ وہاں پر مجود تھے جو پہلے سے نیکوکار علماء صلحاء تھے ان کے لئے نشید منایا کہ تاکہ یہ عیبان پر ثابت قدم رہے تاکہ عیبان پر ثابت قدم رہے اور جو نافرمان تھے جو بچ گئے ان کے لئے بھی نشید منایا کہ وہ فوراں انہوں نے توبہ کر لی اور وہ دعوت علیہ السلام کی شریعت میں داخل ہو گئے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَا خَلْفَحَا اور جو لوگ ان کے بعد کیامت تک آئیں گے ہر آنے والے کے لئے ہم نے اس واقعے کو عبرت اور نصیت بنایا تو اللہ نے ایسی قرآن پاک میں یہ قصے یہ حقائق یہ واقعات نام نہیں کیے یہ ہماری عبرت کے لئے ہیں یہ ہماری نصیت کے لئے ہیں ہم یہ بات اپنے سہنے میں دل و دماغ میں رکھے کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی نافرمانیہ کرنے کی وجہ سے ہم بھی کسی بڑے عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں یہ اگرچہ عذاب ہم پر آتے لیکن سمجھتے نہیں ہم ہم غور کر لے ہمارے معاشرے کندر بے حیائی عام ہیں نائنصافی عام ہیں زنا عام ہیں قتل و غار لرائی جھگڑے فطر فساط عام ہیں تو ہم کہتے کہ ہم پر عذاب نہیں آ رہا بھئی غور تو کریں کہ کون سا بندہ خوشحال ہے آج کے دور میں ہر بندہ پریشان ہے ہر گھر میں فتنے ہیں ہر گھر میں فساد ہیں اور آج ملک پاکستان کی سورچان دیکھ جائے یہ عذاب نہیں ہے اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا ایک کہت کی شکل بڑی ہوئی ہے اتنی مہنگائی اروج پر کہ ہر بندہ پریشان ہے یہ کہت کی صورت یہ عذاب نہیں دور کیا ہے اس سے بڑا کیا عذاب ہوگا ایسی عذاب آتے ہیں ہم سمجھتے نہیں عذاب ایسی آتے ہیں اور جب اللہ تعالیٰ صفایہ کرتا پھر ہمیں سمجھا دیں کہ یہ کیا بند گیا یہ اللہ اپنے اثار لکھاتا ہے عذاب کی شکلیں دکھاتا ہے کہ تاکہ یہ قوم یہ نافرمان لوگ سمجھ جائیں اور جب یہ حد کو کراس کر دیتے ہیں سمجھ دیتے نہیں تو پھر اللہ کی بڑی پکڑا دیتے ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کی لاتی بے آواز ہے اللہ کی لاتی بے آواز جب پکڑ اس کی آجاتی پھر کچھ سے بچے نہیں پاتا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ نصیت ہے کن لوگوں کے لئے للمتقین جو اللہ سے ڈرنے والے ان کے لئے تو نہیں ڈرتے ان کو پروائی کوئی نہیں ان کو تو اللہ ایک بار پکڑے اور جو ڈرتے ہیں ان کے لئے نصیت ہے تو بھی ہمیں چاہیے ان واقعات کو پڑھ کر سمجھے حقائق کو دیکھیں اور اللہ سے توبہ کریں اللہ سے ڈریں کہ ایسی پکڑ ایسے آداب ہم پر بھی نہ آسائیں تو کل کے درست میں انشاءاللہ بکی یہ بات کریں گے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بڑا سنا کہا اللہ پاک اس کو قبول و مندور فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ہر قسم کی لا فرمانی سے ہمیں محفوظ فرمائے اور جتنی بھی برائیاں ہیں یہ شرق بدعاد بحیائی زنا چوریڑا کا نائنصافی اور والدین کی نافرمانی جتنی بھی سعود جتنی بھی ایسی چیزیں اللہ تعالیٰ تمام لعنتوں سے ہماری حفاظت فرمائے اور اپنے احکامات کے مطابق اپنے محبوب کی شریعت کے مطابق طریقوں کے مطابق سنت کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق اطاف فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین العاقبت للبتکین والصلاة والسلام وعلى رسوله الكریم ربنا تنا فی الدنیا حسنتم وفی الآخرا حسنتم وکن عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وطرحمنا لنکون من الخاسرین اللہم مغفر ورحم انت خیر الرحمن استغفر اللہ رب من کل ذنب نزدقه وعطوب علیه اللہم اہدنا السراط المستقیم اللہم اہدنا السراط المستقیم سراط اللذین عنعمت عليهم غیر المغذوب عليهم من الظلین لا الہ الا انت سبحانکا انی کنت من الظالمین اوفوض عمری الاللہ ان اللہ بصیر بالعباد ربنا تقبل منا انکا انتا سمع الالیم اطبع علینا انکا انتا التواب الرحیم وصل اللہ تعالی على رسول خیر خلقه محمد معلہ آلہ واسحابه اجمعین آمین كتاب سکتا سکتا اکتا امین اجمع شکر حوالی اچنا ن مشک productivity جلگ اپن اپن اپن